ترکی کی عوام آپ کے خیال میں دو ہزار تیس کو کیسے دیکھتی ہے اور اردوگان کو اس میں تیب اردوگان کو وہ کیا پلیس کرتی ہے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی کریکٹر اسیسنیشن ہو ہو سکتا ہے اس کی فیزیکل اسیسنیشن خدا نہ خواستہ ہو جائے بلکہ ہو سکتا ہے ترکی کی عوام کہاں کھڑی دیکھیں ترکی اس وقت واضح طور پر دو بلاکس پر تقسیم ہے وہاں پہ انویسٹرز ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں لبرلزم کے لیے سیکلرلزم کے لیے جیسا پاکستان میں ہے جی جی اور یہودیوں کے پاس تو پیسہ بہت زیادہ ہے نا وہ اس پر کھلا خرچ کر سکتے ہیں دوسری طرف تیب اردوگان اور ان کی ٹیم نے گزشتہ دو ڈیکرز میں جو محنت کی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر رنگ لارہی ہے تو یہ دونوں بلکل ساتھ ساتھ چال رہے ہیں بڑی ٹائٹ قسم کی سیچویشن ہے کیونکہ ابھی حالیہ الیکشنز میں اسطنبول کا تیب اردوگان کے ہاتھوں سے نکلنا اسلام پسند طاقتوں کے لیے لمحہ فکری ہے اسطنبول تو شروع سے مرکز رہا ہے اسلام کا آپ کوشت پتاؤ کہ اسطنبول کا نام تھا اسلام بول اسلام بول تھا یہ اسلام بول میں اگر اسلام پیچھے ہٹنے لگا تو یہ کتنا بڑا ایک مطلب ہے کہ چیلنج آجائے گا ہمارے لیے وہاں پہ جو بلدیاں نئی بنی ہیں جو نیا آدمی آیا ہے جو اوقاف کی مساجد تھی بلڈنگز تھی جہاں پہ نظریاتی کام ہوتے تھے لوگوں کی تربیت ہوتی اس نے کہا چھوڑ دا اب ان سب کو یا کرایا دو ہم اسے پروفیشنلی استعمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بلکل اس کے مخالف بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مزید کی بات ہے کہ یہ کہیں کلیش تو نہیں ہو جائے گا بلکل possibility ہے بلکل possibility ہے اور اسی کو جس طرح امریکہ divide and rule کہ تقسیم تو already ہے ایک کو اٹھا دا اوپر آپس مجھے لڑکے ختم ہو جائے گئے جی آپ دیکھ لینا اس کے لیے کیا کچھ نہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے غالباً two years back جب میں گیا ہوں انہی دنوں میں ترقی کرنسی لیرہ پر حملہ کیا گیا بہت بڑا حملہ تھا اچھا اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اس کے ڈیفنس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے امریکہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے اس نے فتی اللہ گولن گروپ وہاں پہ موجود ہے اس کے ذریعے جو پینٹریشن کی ہوئی ہے اداروں کے اندر ان کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی جو کی ہے تعلیم اداروں میں رہتے ہوئے وہ سب بھی سامنے آ رہی ہے بالکل اور کہ اتنا بڑا خطرہ ہے عالم اسلام کے لیے کیونکہ آپ اپنے نظریات کو جب مذہبی رنگ دے کر پیش کرتے ہیں دیکھیں میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں لوگوں کو پتہ ہے غلط ہے میں نے اسے اسلام کا لبادہ جب اڑا دیا سب سے خطرناک ہے ہاں اور میری شخصیت میں میرے بیک کراؤنڈ پہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک تھا اور لوگ میرے فالورز ہیں بہت زیادہ آپ اسلام کے نام پر تب جو مرضی کروالے لوگوں سے فتی اللہ گولن تحریک میں جو ظاہری جو ایک سکم نظر آتا ہے نا سر وہ یہ آتا ہے کہ فتی اللہ گولن کو پال کر رہا ہے جی آہ ایک ایک لٹل بس ٹیسٹ ہے نا کہ اگر امریکہ کو فتی اللہ گولن سے کوئی مسئلہ ہوتا تو فتی اللہ گولن امریکہ میں نہ ہوتا سی اے یہ کی گود میں بیٹھا ہے